ہیلو فرنڈز تو آج میں نے بنایا ہے کوکر میں آلو بہگن اور مولی کی سبزی بہت ہی سوادسٹ بنے گی اور اس میں بہت ہی کم مسالوں کا یوز ہوا ہے اس میں ہم صرف نمک، خلدی اور مرچ ڈال کے یہ سبزی بنائیں گے اس میں اور ہمیں کوئی مسالہ نہیں چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا سبزیوں کو کیوبز میں کاٹ لینا ہے تو آپ بیلیو نہیں کرو گے یہ سبزی میں میں نے بہت ہی کم مسالے ڈالے ہوں اور تیل کا بھی بہت کم یوز کیا ہے اور یہ جو سبزی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں تڑکے کے لیے میں نے یہاں پہ نکال لیا ہے تھوڑا سا جیرہ، کالا سرسو اور میتھی جانا اور یہ مسالے ہیں ایک چمچ نمک، آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر تو بس ہمیں صرف اتنا ہی مسالے لینا ہے اس میں ہم اور کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالیں گے نہ گرم مسالہ نہ جیرہ پاوڈر نہ دھنیا پاوڈر بہت جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے گا کیونکہ ہم کوکر میں بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو صبح آفیس جانا ہو تو آپ یہ سبجی ایک بار ایسے جرور بنا کر دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور آپ روٹی، پراتھا یا چاول کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آپ ایک بار اس طریقے سے جرور ٹرائی کریں گے تو دیکھیں گیا کڑھا کوکر جب گرم ہو گیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا دو چمچ کے قریب سرسو تیل تیل ڈالنے کے بعد میں نے اس میں وہ تڑکہ لگانے کے لیے جیرہ اور سرسو ڈال دیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے سبجی اب ہم نے گیس کا فلیم میڈیم کر دیا ہے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی سبجی کو چار سے پانچ منٹ تک بھن لینا ہے بہت جلدی سبجی بن کے تیار ہو جائے گی گیس کا فلیم ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ سبجی جو ہے نیچے سے کیا ہے وہ جل جائے گی تو بیچ بیچ میں ہم اسے کیا کریں گے چلاتے بھی رہیں گے تاکہ ہماری سبجی جو ہے وہ نیچے سے سٹے نا تو بس چار سے پانچ منٹ میں سبجی یہ دیکھیں یہ بھن گیا ہے تو اچھے سے بھن گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نمک خلدی اور لال مرچ اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا ہے اور ابھی اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹماٹر بس اب ہمیں اسے مکس کر لینا ہے گیس کا فلیم ہمیں ابھی بھی میڈیم رکھنا ہے پورا پروسس جو ہے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی کرنا ہے بس اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اور تھوڑا سا بھن لیں گے بہت زیادہ نہیں بھننا ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے مسالہ جو ہلکا بھن چکا ہے ٹماٹر بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو سبجی جو ہے بلکل پانی پانی والا ہو جائے گا تو اس میں ہم آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ یہ کوکر میں بن رہا ہے تو اس لیے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے سبجی جو ہے بہت جلدی پک جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے اور گیس کا فلیم ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ڈھکن لگا کر اسے میڈیم فلیم پر ایک سیٹی لگائیں گے بس گیس کا فلیم ہمیں میڈیم ہی رکھنا دیکھیں میں نے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالا ہے آپ بھی زیادہ پانی مٹ ڈالیے گا تو سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو چلیے گیس کوکر کا ڈھکن لگا دیتے ہیں گیس کا فلیم جو ہے میں نے میڈیم ہی رکھا ہے اور اسے ایک سیٹی آنے پر پکا دیتے ہیں تو بس اسے ایک سیٹی لگ گیا ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ پریشر نکلنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں سبجی بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز نیچے دیئے گا سبسکرائب بٹن کو بھی دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا با بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں